میں خود تو پولیو کا شکار ہو گئی لیکن کسی اور کو یہ مرض لاحق نہیں ہونے دوں گی لاہور کی پولیو ورکر آئیشہ علی نے اپنی معذوری کو بالائے تاک رکھتے ہوئے پاکستان کے بچوں کو پولیو سے بچانے کی ٹھانے لیوں جیسے نورمل بچے کھیل کو ادھ رہے ہیں ویسے میں نے کبھی نہیں اپنی لائف میں ویسے کھیلا جیسے میں ہوں وہ کوئی اور بچے کو میں دیکھ نہیں سکتی پولیو ورکر بننے کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ میں خود ایک ڈیسیبل پرسن ہوں تو میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی اور بچہ اس مزوری کا شکار ہو آپ کو بھی یہ پولیو وائرس کا شکار ہوئی تھی؟ جی جی کتنی عمر تھی تا اللہ کی؟ میں دو سال کی تھی تو پتہ کب چلا کیسے وقت چلا کہ پولیو ڈروپس آپ پیتی نہیں تھی یا وجہ کیا تھی کہ آپ اس مرض کا شکار ہو گئے تب شاید اتنی کمپینز نہیں چلتی تھی اور لوگوں کو اتنا پولیو کی اویرنیس نہیں تھی لوگوں کو اتنی نالیج نہیں تھی کہ اس لیے جو ہے وہ یہ سب مسئلے مسائل بنے کہ میں خود اس چیز کا شکار ہو گئی تو جب آپ فیلڈ میں جاتی ہیں اور دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں جیسے آپ کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور اس مرض کا شکار نہ ہو میری جیسا کوئی اوٹ نہ بنے اس لیے آپ جاتی ہیں تو جب لوگ دیکھتے ہیں یا انکار کرتے ہیں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلالے سے تو کیا آپ اپنی مثال بھی ان کو دیتی ہیں آپ جی میں انہیں بتاتی ہوں کہ دیکھیں میں خود ایک پولیو وائرس کا شکار ہو چکی ہوں تو آپ مجھے سے دیکھ لیں کہ میں جو ہے وہ جیسے چلتی ہوں یا مجھے مسئلے مسائل آتے ہیں کیونکہ ایسے بچوں کو مسئلے مسائل بہت زیادہ آ جاتے ہیں کہ دیکھیں جیسے چلتے چلتے بچہ گر جاتا ہے بچے کو چوٹ آ جاتی ہے ایسے مسئلے مسائل دیسیبل پرسن کے ساتھ موسٹلی ہوتے رہتے ہیں تو اس لیے انہیں میں بتاتی ہوں گائیڈ کرتی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایسے نہ ہو سکے آپ کا بچہ یہ ساری چیزیں محسوس نہ کرے وہ اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کرے تو آپ اس چیز سے انکار مت کریں کن پریشانیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑا آپ نے جس سے تذکرہ کیا کہ بچوں کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں تو ایک بچی کے لیے جب آپ اپنے بچپن کی عمر میں تھی تو بچپن میں تو ایک عورت کے لیے ایک بچی کے لیے تو زیادہ مشکلات ہوں گے ایک دہری مشکلات ہوں گی بچے سے زیادہ تو آپ کو کن مشکلات کا سارنا کرنا پڑتا تھا جب دیکھتی تھی کہ آپ کی عمر کے بچے کھیل کود رہے ہیں جی جیسے نورمل بچے کھیل کود رہے ہیں ویسے میں نے کبھی نہیں اپنی لائف میں ویسے کھیلا بچپن انجوائے نہیں کر پائی مطلب کہ جیسے عام لوگ دوڑتے ہیں دوڑ میں حصہ لیتے ہیں ویسے میں بھاگ نہیں سکتی اتنا نورمل جیسے بچے زیادہ تر کھیل کود میں حصہ لیتے ہیں میں وہ نہیں کر سکتی تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیوں کے قطرے ضرور پلائیں تاکہ ان کا بچہ اس مزوری کا شکار نہ ہو جب آپ سکول میں جاتی تھی تو آپ کو ٹیچرز یا باقی لوگ کچھ کہتے تھے یا آپ کو تانے بھی سننے کو کہیں سے ملتے تھے ٹیچرز تو خیر ٹیچرز تو نہیں کہتی تھی لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو چڑھاتے ہیں کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو آپ کبھی بھول نہیں سکتے جو آپ کے مائن میں فکس ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم اس مزوری کا شکار نہ تھے تو آج ہم یہ الفاظ سنتے ہیں نہیں کسی سے اور بعد میں جب بڑی عمر ہو رہی ہوتی ہے رشتے کی تلاش ہوتی ہے ماں باپ بڑے پریشان ہوتی ہیں اس وقت کیا مومنٹ سے کیا آپ نے سوچایا کیا دیکھا میں اس معاملے میں کچھ سوچتی نہیں تھی کیونکہ میرے پیرنٹس ہیں وہ مجھ سے بیٹر اس بارے میں سوچ سکتے ہیں تو کیونکہ میں خود ایک ڈیسیبل ہوں تو میرے آج تک جتنے بھی رشتے آئیاں کچھ ایسا ہوا وہ بھی ڈیسیبل پرسن کے ہی آتے تھے مطلب نورمل کے نہیں آتے تھے یہ دیکھ لیں کہ شاید میری لگتھی کہ میرے ہزبینڈ مجھے ایکوریٹ ملے تو میں اس چیز کی شکر گزار ہوں تو معاشرے میں کس طرح سے ایک عورت کو سامنا کرنا پڑتا ہے آپ جس طرح سے لیڈی سنٹری پیٹرول ہے خود بھی ڈیسیبل ہے زیادہ کلینی دیکھتے ہیں جیسے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک خود لوگ اسی سے سبق بھی لیتے ہیں کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ دیکھو آپ خود ایک ڈیسیبل ہو بڑی بات ہے جیسے کہ میں چلتی ہوں تو کچھ لوگ مجھے دیکھتے ہیں کچھ لوگ تریف کرتے ہیں کہ آپ خود ایک مزور خاتون ہیں اور آپ یہ پولیو کے قطرے ہمارے بچوں کو پلا رہی ہیں کچھ لوگ میرا احساس بھی کرتے ہیں خود اپنے بچوں کو لے آتے ہیں مجھے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی لیکن کچھ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مس گائیڈ بھی کرتے ہیں ٹھیک سے مطلب کہ بہیو نہیں کرتے تو میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر کوئی عورت ہے جو وہ اپنی خوشی سے یہ کچھ بھی نہیں کرتی اپنی خوشی کے لیے نہیں کرتی اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ اس کو گھر سے باہر نکل کے کام شام کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت چیزیں چل رہی ہیں کہ لگا لیں ہمارے ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ عورتوں کو باہر جا کے کام کرنا پڑتا ہے تو اس لیے کہ اگر کوئی عورت کام کر رہی ہے تو وہ اس کو آپ اس کے ساتھ مصبیح مت کریں اگر آپ پولیو سے متاثرہ نہ ہوتی کیا پھر بھی بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی ہوتی یا کچھ اور کام کر رہی ہوتی یہ تو میری لگ تھی جو مجھے اس ڈپارٹمنٹ میں جوم مل گئی تو میں پولیو کے قطرے پلانے لگ گئی لیکن اگر میں ٹھیک ہوتی تو شاید کسی اور مقام پر ہوتی کہ اب جیسے کہ میری تعلیم اتنی نہیں ہے تو مجھے اسی جوم ملی تو میں نے یہی کر لی کیا تعلیم حاصل کیا میری میٹریک ہے کیا آپ کی میٹریک کی تعلیم فائنانشل مسائل کی وجہ سے بہتود رہی ہے یا آپ کی ڈیسیبیلٹی کی وجہ سے بہتود رہی ہے کچھ یہ ہے کہ مجھے زیادہ چلنے پھرنے میں پروبلم ہوتی تھی بیگ جو ہے وہ اتنی ہیوی ہوتے ہیں بچوں کے وہ اٹھانے میں آنے جانے میں بھی مسئلے مسائل ہوتے تھے تو اس لیے جو ہے وہ کچھ مسئلے مسائل تھے اس کی وجہ سے میری نہیں ہٹھلی تو اب جس طرح سے آپ پولیو کے قطرے پلار ہی ہیں اب ظاہر ہے آپ کو اس درد کا احساس ہے تو آپ دوسروں کا بھی احساس کرتے ہیں کیا جو ایک عام کوئی لیڈی ہلتھ ورکر ہے یا لس پی ہے کیا ان کو بھی اسی درد کا احساس ہوتا ہے جو آپ کے پاس ہے مجھے نہیں لگتا کہ جو احساس مجھے ہے وہ کسی اور کو ہوگا کیونکہ ایک عام انسان کو نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو نورمل چلتا پھرتا ہے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا کہ جو میں سمجھ سکتی ہوں کتنا مشکل ہے ایک عورت کا اور ایک ڈسیبل عورت کا فیلڈ میں کام کرنا پاکستان میں اس کے لیے تو بہت زیادہ ہی مشکل ہے کیونکہ ایک وہ خود ڈسیبل ہے اوپر سے نوکری کرتی ہے اور پیدل آنے جانے میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں کبھی پاس جانا پڑتا ہے کبھی دور جانا پڑتا ہے اور پیدل چلتے چلتے میرے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں جیسے کہ میں نے گر جانا ہے پاؤں موننے کی وجہ سے مجھے چوٹ آ جانی ہے تو بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ مجھے فیس کرنے پڑتی ہیں فیلڈ میں اور آپ ابھی بھی فیلڈ میں جب ہوتی ہیں تو آپ پیدلے چل کے دو ٹو جاتی ہیں جی کیونکہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے مجھے کوئی فیسیلیٹیز نہیں ہیں کیا ویسے فیسیلیٹیز ہوتی ہیں ڈسیبل کے لیے یہ تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر ان کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی ڈسیبل پرسن چاہے لڑکی آیا یا لڑکا ہے اس چیز سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اگر کوئی ہے تو انہیں چاہیے کہ اس کو چوز کر کے کچھ نہ کچھ اس کی ہیلپ کرنی چاہیے تو کیا آپ کی بھرتی ڈسیبل کوٹے میں ہوئی تھی نہیں میری بھرتی تو نورمل ہوئی تھی لیکن جب مجھے جو کہ تقریباً تین سے چار سال بعد مجھے پتا چلا کہ ڈسیبل کو الانس ہوتا ہے لیکن مجھے ملتا نہیں تھا لیکن پھر جب مجھے پتا چلا تو میں نے اپنے ڈوکومنٹس جو ہیں وہ ان کو بولا تو پھر انہوں نے میرا جو جتنا بھی ہے وہ انہوں نے ڈسیبل الانس ہم آپ کو ملتا ہے ڈسیبل الانس میں ایڈ کر دیا اور وہ مجھے اب مل رہا ہے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تعداد کس کی ہے زیادہ تعداد جو ہے وہ ویسے تو میں نورمل لوگوں کی تو بات نہیں کروں گی کیونکہ میرے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں زیادہ تر تو اچھے لوگ ملتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ خود ایک اس حال میں ہے اور اوپر سے ویکسین گیریئر بھی ہمارا تھوڑا سا بھاری ہو لگتا ہے مجھے نورمل پرسن کو تو نہیں لگتا لیکن مجھے لگتا ہے اور وہ اٹھا کے چلنا اٹھا کر جانا تو لوگ اگر گرمی ہو تو لوگ پانی لے آتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں آپ پانی پیئیں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں بھی پوچھتے لیکن ہم ہس کر آگے نکل رہتے ہیں تو جو ساتھ والے تو نورمل انسان ہوتا ہوگا جو ہوتی ہوگی تو کیا وہ آپس میں کوارڈینیشن آپ کی ٹھیک رہتی ہے کیا وہ لوگ بھی آپ کا احساس کرتے ہیں جی جو میرے ٹیم میمبر ہیں وہ میرا احساس کرتے ہیں اور یہ ہے کہ کبھی انہوں نے میرے ساتھ کبھی مس بہیو نہیں کیا یا کبھی انہوں نے مجھے کچھ ایسا بیڈ ورڈنگ میرے ساتھ یوز نہیں کی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں خود ڈیسیبل ہوں تو اس لئے وہ احساس منتے ہیں ڈیسیبلیٹی کی وجہ سے اگر کوئی آپ پر ترس کھاتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا برا لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ڈیسیبل نہیں کہتی نہیں آپ ہر کام کر رہی ہیں جی میں نے کبھی فیل نہیں کیا نہ میں نے کبھی کسی کو فیل کروایا کہ میں ڈیسیبل پرسن ہوں جو خواتین بالخصوص میں خواتین کی بات کروں کیونکہ ومن ڈی ہے اور مارچ میں خواتین کی کافی بات کی جاتی ہے تو ان خواتین کی لئے کیا پیغہ میں جو گھر میں بیٹھیں ہیں کسی نہ کسی وجہ سے کسی پریشانی کی وجہ سے ان کو کس طرح سے آپ دلاست دیں گے کس طرح سے حمد دیں گے کہ وہ بھی آپ کی طرح معاشرے میں کنٹیبیوٹ کر سکیں میں ان خواتین کو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ بس آپ کو تھوڑی حمد کرنے کی ضرورت ہے جب آپ تھوڑی حمد کر لیں گی تو کوئی بھی کام جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتا جب آپ تھوڑی حمد کر لیں گی تو ہر کام آسان ہوگا آپ کے لئے اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر کسی کو عورت کو سپورٹ کرنا چاہیے